جی ویڈیو دیکھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سکسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دبائیے میری ویڈیو کو شیئر کیجئے آپ نے جو گٹھوں میں مال آتا ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ گٹھیں بھی خرید سکتے ہیں یہ وہ سویٹروں والی بچوں والی لیڈیز وریٹی آپ کو یہ دیکھیں ساتھ میں میں دکھاتا ہوں آپ کو ہر قسم کی وریٹی آپ کو ملے گی اور ہول سیل ریٹ میں ملے گی گٹھوں میں لیں گے تو بہت بلک میں آپ مال اٹھائیں گے بہت سستہ ملے گا تو اس شاپ میں آئے ہوئے ہیں بائی سے ملتے ہیں اور ان سے سارے ریٹ بھی پوچھتے ہیں باتیں بھی کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا خلیل خلیل بھائی مجھے یہ بتائے آپ یہ مال سارا جو ہے یہ ڈرائی پورٹ سے لیتے ہیں یا کراچی سے مگواتے ہیں کراچی سے مگواتے ہیں تو وہ اوور سائز ہوتے ہیں اوور سائز کو ہم سائز بنا لیتے ہیں سائز بنا کے وہ یہ ہے نا کہ پھر مارکیٹ میں ایزلی دستیاب ہو جاتا ہے بک جاتا ہے یعنی کہ جو سائز بھی آپ سے لیڈیز مگوانا چاہتی ہیں بچوں کے لیے وہ ساری اس قسم کے گٹھیں مل جائیں گی ہاں جی ہر ایک ہر ایک وریائٹی ملتی ہے تو ہمیں چاند پیسیز دکھائیں جو جن میں آپ نے اگٹھیں بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ میں دکھاتا ہوں یہ بچی کی فراک ہے یہ دیکھیں یہ بچی کی فراک ہے یہ ہم سائز بناتے ہیں اس کا خود مطلب کہ ڈیزائن کرتے ہیں ایسے باہر سے آتا ہے اوور سائز میں ہوتا ہے اسے کٹائی کروا کے ہم اسے سائز بنا لیتے ہیں ایزی لی یہ ہے نا پھر مطلب کہ سیل ہو جاتا ہے یعنی کہ یہ سارے کے سارے آپ نے سائز بنوائے ہوئے ہیں کچھ نکلتے ہیں بنے بنائے کچھ نکلتے ہیں بنے بنائے بکایا پھر جو اوور سائز ہوتا ہے نا وہ ہم سائز بنا لیتے ہیں تو وہ ایزی لی ہے مطلب کہ نکل جاتا ہے مارکیٹ میں پرز کریں اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے کچھ ویورز ہیں جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم یہ بچی کا یہ فراکوں میں جتنے بھی ڈیزائن ہے یہ پوری کوئی پوری ایک گھٹ اٹھانی ہے تو اس کی پورے گھٹ میں کتنے پیس ہوتے ہیں پورے گھٹ میں مختلف ہوتے ہیں تین سو بھی نکل آتا ہے چار سو بھی ہوتا ہے اڑائی سو بھی ہوتا ہے تو یہ ایک پیس کتنے کا پڑے گا ایک پیس تقریبا مختلف بنا پرائزز ہیں اس کی ساٹھ ستر اسی روپے جی ما شاء اللہ زبردہ اتنی ہولسل سستی مارکیٹ ہے یہ آپ اگر پوری گھٹ خریدتے ہیں یہ ساٹھ روپے میں ستر روپے میں آپ کو پیس ملے گا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ڈزائن ہے یہ پیچھے بھی دیکھیں یہ بھی دیکھیں قریب پر کے دکھائیں یہ دیکھیں یہ آپ کو ساٹھ ساٹھ روپے میں ستر ستر روپے میں یہ آپ کو ملے گا جا اگر آپ ہولسل میں پوری بلک میں گھٹے اٹھاتے ہیں اور یہ شیلٹ میں ہے یہ شیلٹ کتنے کا پیس پڑ رہا ہے یہ پچاس کا پڑے گا جب پوری گھٹ ملے گے گھٹ کا ریٹ کیا ہے بندل کا جی جی پورا بندل آپ اٹھائیں گے یہ دیکھیں یہ ہائی نیک ہے چھوٹی بلکل دیکھیں بہت پیارے کلر ہیں یہ کتنے کا پڑ جگہ یہ ساٹھ روپے یہ بھی سکسٹی روپی ساٹھ روپے کا پڑے گا آپ کو جب آپ یہاں سے آرڈر پر منگوائیں گے تو یہ لیڈیز جرسی ہے یہ دیکھیں لیڈیز جرسی ہے بڑی کمال کی یہ کتنے کی میں پڑ رہی ہے ہول سیل میں یہ سور پہ میں سور پہ میں یہ دیکھیں دیزائن یہ دیکھیں یہ سو سور پہ میں آپ کو پڑے گی ہول سیل مارکیٹ میں یہ دیکھیں یہ دیزائن دیکھیں یہ برینڈ یہ برینڈڈ ہے یہ لیبل اس کے اوپر کٹ لگے ہوئے ہیں ہر چیز لگی ہوئی ہے زبردست یہ بھی گھٹوں میں ملیں گے پورے پورے بندل آپ کو ملیں گے یہ کتنے میں مل جائیں گے سو سو میں یہ بھی سو سو رپے میں اسی رپے میں نبی رپے میں سو رپے میں یہ سویٹر دیکھیں آپ حران ہو جائیں گے یہ وہ ہول سیل مارکٹ ہے جو سب سے سستی فیصلہ باد کی کیا ایشیا کی سب سے سستی لڑا اوزار مارکٹ زبردست اور بچوں کی ورائٹی میں دکھائیے گا یہ پیس کس طرح پڑھ رہا ہے یہ بچوں کی ہائی نیک ہے یہ دیکھیں یہ بھی بہت کمال کے ان کے پرائیس بتائیے گا یہ صرف ساٹھ رپے میں پڑھیں گے بہت زبردست بہت مارکٹ آپ یہاں پہ آرڈر کر سکتے ہیں اس شاپ کا بھی آپ کو آرڈریس آخر میں بتا دوں گا یہ بھی بتا یہ بھی دیکھیں یہ ساٹھ ساٹھ پچاس ساٹھ رپے میں یہ ہائی نیک آپ کو پڑھے گی ہول سیل میں یہاں سے آپ مار اٹھائیں پورے پاکستان میں یہ ڈیلیوری کرتے ہیں آن لائن بھی آرڈر آپ مانگوا سکتے ہیں جہاں پہ بھی میری بہنیں مائیں جو اپنے گھروں میں بچوں کے لیے مانگوانا چاہتی ہیں اپنے لیے جرس یہ سویٹر مانگوانا چاہتی ہیں لانگ میں ملیں گے شاٹ میں ملیں گے ہر چیز میں آپ کو سارا ویزت کرواتا ہوں بہت سستے ریج بھی بہت کام میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں جو انہوں نے بندل بنائے ہوئے یہ دیکھیں چھوٹے بندل بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ بڑے بندل بھی بڑے اس سائٹ پہ لگے یہ ابروڈ کی پیکنگ ہے باہر سے یہ پیکنگ آتی ہے تو اس میں کیا کیا نکلے گا ہر قسم کا لندہ ہوتا ہے ہر قسم کا لندہ بندلوں میں ہوتا ہے ہم کھولتے ہیں کھول کے پھر ان کا سائز بناتے ہیں اوور سائز ہوتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں کہ مطلب کہ اگر چل جائے تو اسے چلا دیتے ہیں اگر نہ چلے تو پھر اس کی کٹائی کروا لیتے ہیں اسے پریس کرواتے ہیں پریس کروا کے ٹیگ لگاتے ہیں اوپر اور پھر ہم اسے انہیں مطلب کہ یہاں پہ ٹانگ دیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو ابروڈ سے باہر کی پیکنگ آتی ہیں وہ بڑے والے بندل جو ہے وہ باہر کی پیکنگ میں ہے ان بندلوں میں بھی آپ کو جو پر پیس ہے وہ تیس رپے چالیس رپے پچاس رپے کپٹ جائے گا اتنا سستہ آپ کو پیس پڑے گا لندے میں تو جاتے ہیں آپ کو وہ ہزار پہ والا سویٹر جو ملے گا لانگ میں وہ آپ کو یہاں پہ سو رپے میں ملے گا یہ ہول سیل لنڈا مارکیٹ ہی اسی وجہ سے میں آپ کو سارا دکھا رہا ہوں یہ سارا سارا دیکھیں یہ انہوں نے ایزے سیمپل لگائے ہوئے ہیں سارے یہ ایزے سیمپل ہے یہ بڑی جرسی ہے یہ بھی جیڈس میں ہے یہ بھی سو میں پڑے گی یہ دیکھیں اس میں بھی بہت کمال کے ہیں یہ پیچھے بھی دیکھیں یہ بھی سو سو رپے میں سارے سو سو میں ملیں گے یہ ہول سیل میں جب آپ لیتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھے بہت بڑی ان کی شعب ہے آگے ان کے گودام بھی ہیں یہ وہ ہے جو ہم نے مال تیار کیا ہے بندلوں کو کھولتے ہیں کھول کے ایسے ہیں نا بوروں میں پیک کر دیتے ہیں اور یہ گرنٹی کے ساتھ ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم خود یہ ہاف بندل بنائے ہوئے ہیں یہ بندلوں کے سائز جو ہے ساری اوپر لکھی ہوئی ہے تعداد بغیرہ ساری اوپر لکھی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں ان کی تعداد بھی اوپر لکھی ہوئی ہے بندلوں کے اوپر ان کے ریٹ بھی لکھے ہوئے ہیں اور یہ بندل آپ کو ملیں گے یہ دیکھیں آگے آگے دیکھتے جائے یہ سارے بندل ہے بندلوں میں خریدیں گے تو آپ کو سو سے بھی کم ہر چیز پڑے گی آل آور پاکستان میں ہمارا نا جو سپلائی نا ڈلیور ہوتا ہے پاکستان کہ تقریباً کوئی ایسے چاند شہر ہوں گے جن میں فیلحال نہیں جا رہا لیکن پاکستان میں آل آور سارے پاکستان میں جا رہا ہے مرمان ان کا کہنا ہے کہ ہمارا آل اور پورے پاکستان میں ہماری ڈلیوری جا رہی ہے آپ ان کو ڈلیوری کر سکتے ہیں ان سے آرڈر لے سکتے ہیں آپ پورے پاکستان میں آرڈر دیں آپ تک ان کا مال ڈلیور ہو جائے گا آپ ایسا کریں فون نمبر اپنا بتا دیں تاکہ جو بھائیوں نے منگوانا وہ آپ سے ڈریکٹ ملوا سکتا ہے انشاءاللہ میں آپ کو دیتا ہوں نمبر بھی وہ آپ نمبر اپنا ڈے دیجئے گا اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں اسلام علیکم